اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمسولاتو والسلام على فیدنا ونبینا ومعلانا بالخاصم محمد اللہ اللہ سلی علی محمد وحبی محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بات آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان دنویان میں آئے گا لیکن کیونکہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے زیادہ مقدمہ مختصر میں بیان کر دوں کہ ایام فاطمیہ ہیں تو موضوع ہمارا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دورت پڑے محمد وعالی محمد لیکن جناب سیدہ کی پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ آج کچھ چیزیں ان کی زندگی سے متعلق بیان کی جائیں گی دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم مقدمہ کے دور پر دو تین چیزیں بیان کر دیں کہ دیکھیں خدا انہوں نے مطالعہ انسان کو جب خلق کیا ہر انسان کے اندر خصوصیات رکھی ہر انسان میں بعض خصوصیات رکھی ہیں مثال کے دور پر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام ہم پیغمبر سے شروع کرتے ہیں دادہ دادہ کے بعد تعلانی نہ ہو پیغمبر اسلام ہے اللہ تعالی نے جو خصوصیات پیغمبر اسلام کو دیئی ہے وہ امیر مومین کو نہیں دی جو امیر مومین کو بہت خصوصیت دیئی ہے وہ بہت دیگر کو نہیں دی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مختص با شخصیت ہیں جیسے قرآن کا نازل ہونا یہ پیغمبر کی صفت ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبریل کا نازل ہونا پیغمبر پر جبریل نازل ہوتے تھے ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ امیر المومین کی خصوصیت دیئے ہیں پیغمبر کی بہت ساری خصوصیت ہیں پوری کتاب لکھی اس کے پر میں تو سب زمنی طور پر دو تین باتیں بیان کر کے اپنے موجود پر آنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی بہت ساری خصوصیت ہیں جو مختص بے پیغمبر ہیں اب جیسے مثال چلیں ایک اور ذہن میں مثال آگئی اس زواج یعنی گیارہ بیویاں ایک وقت میں تھی جانب خطیہ کے بعد جانب خطیہ جب تک جانب خطیہ تھی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی لیکن اس کے بعد پیغمبر نے اززواج کی اور چار پانچ اور روایتوں میں ہیں کہ ویسے تو گیارہ اززواج ملتی ہیں روایتوں میں ٹھیک ہے نا گیارہ اززواج کی ہیں ایک مثال ہے کہ یہ چار سے زیادہ عام احلات میں آمنی کے بارے چار سے زیادہ جائز نہیں ہے ایک وقت میں ایک بار چار شادیاں کر سکتا لیکن پیغمبر کے لئے مختص تھا پیغمبر کے تھا کہ وہ چار سے زیادہ اززواج رکھ سکتے تھے اور تمہارے میں تھی تو اسی طرح ایک مثال ذمہنی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اسی طرح امیر المومن کی اگر آپ مثال نے تو قابعہ میں بلادت امیر المومن کی اسی طرح آسمان سے تلوار کا نازل ہونا ٹھیک ہے یہ امیر المومن کی خصوصیت میں آئے گا تو اسی طرح اور بھی امیر المومن کی بہت ساری خصوصیت ہیں تو اسی طرح ہم جب آتے ہیں جناب سیدہ پر جناب سیدہ کی خصوصیت کا ذکر ہوگا تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جناب سیدہ کی خصوصیت لیکن یہ بیان کس نے کی؟ سوال ہی آئے گا کچھ خصوصیت امیر المومنین نے بیان کی ہیں جو روایت آئے گی کچھ خصوصیت مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہے ایک روایت ہے کتاب کا نام ہے کہ یہ کتاب ہے جو چودہ معصومین سے پوچھے گئے سوال و جواب یعنی ہر معصوم سے سوالات انہوں نے اس طرح جمع کیا انہوں نے جمع کر لیا کہ جو سوالات پیغمبر سے پوچھے گئے اس کو جمع کیا جو جانب سیدہ سے سوالات کیے اس کو جمع کر لیا جو سوالات امیر المومنین سے کیے اس کو جمع کیا اس طرح انہوں نے جمع کیا تو ایک کتاب ان میں سے چاردہ معصومین میں سے جانب سیدہ سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے اس کو انہوں نے جمع کیا اس میں یہ روایت موجود ہے اس کتاب میں کہ جب پیغمبر جب امیر المومن جب جانب سیدہ کا آخری وقت آیا جب جناب سیدہ آخری وقت آیا تو جناب سیدہ نے امیر المومین کو بلایا اور اس کے بعد ان کے گفتگو ہے اس گفتگو میں دیکھئے کیا جو وسیعتیں جناب سیدہ نے جو وسیعتیں کیے نا اس وسیعت سے پہلے کچھ گفتگو ہے وہ گفتگو کیا ہے وہ گفتگو اس طرح ہے کہ جناب سیدہ نے امیر المومین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا توجہ سے یہ بات دیکھے گا کہ کیا کہا کہا کہ یا علی جب سے میری شادی آپ سے ہوئی یعنی میں جب سے آپ کے گھر آئی کیا کبھی آپ نے میرے اندر جھوٹ خیانت نافرمانی کیا ان چیزوں کو دیکھا امیر المومین کا ماذا اللہ میرا آپ سے سوال ہے آپ لوگ لکھ لیں اس کے بعد آپ سے سوال ہے یہ جھوٹ اور آپ نے کیا تھا خیانت جھوٹ خیانت اور نافرمانی کیا آپ نے مجھ سے ان چیزوں کو دیکھا تعمیر المومین نے کیا کیا کہا ماذا اللہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب سیدہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا اور تینوں کا تعلق کس سے ہے جی سوجہ سے البتہ جھوٹ کے مرد نہیں بولتے جھوٹ مرد کے لیے بھی تو ہے کہ مرد بھی جھوٹ نہ بولے لیکن یہاں پر کرینا ہے نافرمانی یہ کہ عورتوں سے مخاطب ہے جناب سیدہ یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جناب سیدہ کی زندگی کے آخری لمحہ دنیا سے جاتے وقت جناب سیدہ نے تین بڑے گناہ کی طرف اشارہ کیا یہ وضعت کی کہ کیا بیان کرنا چاہتی ہیں اگر ہم اس کو چھوڑا سا کھولیں تو کیا پیغام خواتین کے لیے یعنی کبھی بیوی اپنے شور سے جھوٹ نہ بولے کبھی خیران نہ کرے اور کبھی یہ یعنی سمجھے کہ جناب سیدہ جب دنیا سے جا رہی ہیں تو خواتین کو تین پیغام دیکھیں اب خود اس تین باتوں کو آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کتنی ان تین باتوں کے اندر اگر ہم اس کو ابھی تو خر یہ درس ہے اگر آپ اس کو منجلس کے عنوان سے پڑھیں تو کتنا آپ اس کو کھول سکتے ہیں کہ اپنی پریکٹیکلی زندگی میں انسان کہاں کا جھوٹ بولتا ہے یا خواتین کے لئے کہاں خدا نہ خاصہ خیانت کا مسئلہ کہاں پر آتا ہے اور کہاں پر جناب حرمانی آتی ہے اگر ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی زندگی میں یعنی آخری لماد ویسے تو پوری زندگی نمونہ ہے جو بھی جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا اور جو بھی عمل کیا وہ سب نمونہ ہیں لیکن بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ معصوم وہ ایک خاص چیز کو ترجیح دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ کم کم از کم مت کرنا ویسے تو سارے کم مت کرو لیکن یہ کم کم از کم یہ مت کرنا آپ دیکھیں اگر ہم اسی پہرائے میں ان تین چیزوں کو دیکھیں کہ جناب سیدہ نے دنیا سے جاتے وقت تین بڑے گناہ بیان کیا خواتین کے حوالے سے کہ تین بڑے گناہ کم چا کم یہ انجام نہیں دینے چاہیے اس کا ذکر کیا امیر المومنین نے کیا کہا جواب میں ماں ذو اللہ کہ کیا بھی ایسا ہو سکتا نہیں بلکہ کیا کہ آپ جواب میں دیکھیں امیر المومنیں جواب جو دیا اس پہ انہوں نے جناب سیدہ کی خصوصیت کو بیان کیا جو آج کا موضوع ہمارا پانچ خصوصیتیں اس روایت میں بیان کی گئی پانچ خصوصیتیں اس روایت میں جو امیر المومنین نے بیان کی نمبر ایک کہا کہ آپ سب سے زیادہ نیک ایک آپ سب سے زیادہ نیک ہیں سب سے زیادہ پریزگار ہیں یعنی دوسری خصوصیت کیا بیان کی پریزگار ہیں تیسری خصوصیت بیان کی سب سے زیادہ خوف رکھنے والی ہیں سب سے زیادہ خوف ہے خدا رکھنے والی ہیں چوتھی بیان کی سب سے زیادہ معرفت پروردگاہ رکھنے والی ہیں اور پانچ بھی بیان کی کہ نافرمانی آپ نے کبھی آج تک نافرمانی نہیں کی یہ ایک روایت میں پانچ چیزیں جنب سعیدہ کی خصوصیت کو بیان کیا دوبارہ ٹیپٹ بتا دیتا ہوں دو چار منٹ گفت ہوگی سب سے زیادہ نیک یعنی جنب سعیدہ کی پہلی خصوصیت کیا ہے سب سے زیادہ نیک امیر امیر کا آپ سب سے زیادہ نیک ہیں پریزگار ہیں پریزگار ہیں متقی ہیں سب سے زیادہ آپ متقی ہیں یعنی ممکن ہے سب سے زیادہ نیک یہی خصوصیت ہے سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے کا لی ممکن ہے کوئی کہا مولانا خوف خدا تو فلا کے بعد نہیں پیغمبر امیر مومین کہا سب سے زیادہ یعنی یوں کہی پانچ خصوصیت کا جو مزداخ ہے وہ سیدہ یعنی اگر کوئی کہا خوف خدا کیسا ہونا چاہیے کہ جنب سعیدہ کو دیکھ لو کوئی کہا کہ معرفت خدا کیسے ہونی چاہیے کہ جنب سعیدہ کو دیکھ لو اب آپ ان کی زندگی کو جب مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ خصوصیت نظر آئیں گی کہ سب سے زیادہ نیک سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی سب سے زیادہ معرفت پرو دیکھا رکھنے والی اب آپ کو یہ چیزیں اب آپ جب مطالعہ کریں جنب سعیدہ کی زندگی تو وہاں سے آپ مطالعہ کریں تو وہاں سے آپ یہ چیزوں کو لے کر پھر آگے اپنا درس بھی دے سکتی ہے اور مجلس بھی بنا سکتی ہے اب آتے ہیں ایک اور صفت یہ بھی امیر المومین کے دوانی ہے وہ کون سے صفت ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے پوچھا تو امیر المومین سے کہ تم نے سیدہ کو کیسا پایا تو کیا جواب دیا تھا کیا جواب دیا تھا اطاعت خدا میں بھیترین مدد کا تو یہ صفت بھی کس نے بیان کی اب یہاں سے پورا ایک نکتہ بہت اہم ہے یعنی یہ نکتہ جو ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں سے آپ اپنی پوری دن پوری ایک مجلس کو تیار کر سکتی ہے یہ بیوی ہو تو بہترین مددگار ہو یعنی بیوی وہ ہو کہ جو اطاعت خدا میں بہترین مددگار ہو اب اس کو موضوع بنا کر کہ اطاعت خدا کس طرح ہوتی ہے آپ اطاعت خدا میں یہاں چاہیں تو یہاں سے میں آپ کو ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں وہ روایت مجھا آگے بیان کرنی تھی میں یہاں بیان کر دیتا ہوں یہاں بھی موضوع ہے کہ دیکھیں اطاعت خدا کے اندر مددگار کر رکھنے اس کا کیا مطلب ہے کہ شہر کے ساتھ اطاعت الہی میں ہیلپ کرنا مدد کرنا یعنی اگر گھر کی زندگی کو بھی بنا رہا ہے تو خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کیسے چلنا ہے ہر موقع پر قدم پر اطاعت خدا ہو کہیں نافرمانی نہ ہو اب آئیے وہ روایت جو پیغمبر اسلام کے ایک روایت ہے یہ کہ حدیث شیعہ میں آپ کو مل جائے گی روایت اور بھی کتابوں میں مل جائے گی روایت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری بیٹی اگر کوئی کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائے تو تین صفتیں اس میں ہونی چاہیے کون تین صفتیں ہیں معلوم ہے آپ کو اگر کوئی یہ چاہتا ہے یعنی خاتون میں سے کہ جو وہ قبر سے اٹھائی جائے تو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہے تو تین صفتیں اس میں ہوں کون سے تین صفتیں ہیں معروف روایت ہیں تو میں بتا ہوں گا لیکن آپ لوگوں سے پوچھا ہوں کہ مجھے نہیں مالوں ان میں سے مجلس پڑھنے والی کتنی ہیں زاکرہ کتنی ہیں زاکرہ ہے تو یہ روایت وہ پڑھتے والی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلی دیکھیں جو اب تین آرہی ہے یہ تینوں کا آپ غور سے سنیے گا اور اس کے بعد یہ بتائے گا یہ پریکٹیکل آئیف میں کتنا ہے یہ آپ یاد دیکھئے گا ہمیشہ ہر چیز پڑھنے کے ساتھ پریکٹیکل آئیف میں نے پہلی چیز پیغمبر نے فرمائی شوہر کی غربت پر تحمل کرنے والی یعنی یہاں سے ہماری اطاعت خدا سے کیا تعلق بنے گا اس کا تعلق بنے گا کیا تعلق بنے گا کہ شوہر کے پاس اگر کبھی پیسے نہیں ہیں یعنی شوہر کے غربت میں تحمل کرے شوہر کے غربت میں کبھی یہ نہ کہ مجھے تو یہ چاہیے یہ چاہیے کہیں سے بلا کے دو حلال یا حرام ومی صلی اللہ کیونکہ آپ دیکھئے گا معاشرے میں کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی مواتی یہاں پہ وہی اطاعت خدا میں بیتی مددگار یعنی اس کا مطلب ہے کہ شوہر اگر مسائل کے طور پر نہیں اتنا کمارا تو اس کے ساتھ دے اطاعت خدا کے اگر کم ہے تو اس طرح زندگی گزارنی ہے کس طرح بچوں کو پالنا ہے کس طرح زندگی کو ایجیسٹ کرنا ہے یہ سارے کام اس نے کرنا ہے یہ نہیں کہ مجھے تو چاہیئے کہیں سی بلا کے دو چاہ حلال کا ہو چاہ حرام کا ہو چاہ وہ تو فلاں کو دیکھو اتنا دے رہا ہے فلاں کو اتنا کمارا ہے وہ فلاں اتنا کمارا ہے اس کے گھر میں یہ ہے اس کے گھر میں یہ ہے یہ سب چیزیں نہ ہو تو ہی زندگی بھی ہو سکتی ہے یعنی شوہر کے غربت تحمل کا مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی اس طرح اپنی زندگی کو تحمل کر کے گزارے اور آگے جا کے دیکھیں اللہ برکت بھی دے گا زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کتنے ایسے لوگیں جنہوں نے تحمل کیا ایک سال دو سال تین سال ممکن ہے دس پارہ سال بعد بلاخر کہیں نہ کہیں ترقی ہو گئے کہیں نہ کہیں اچھے حالات ہو گئے ان حالات مشکل کے جو حالات وہ گزر گئے اور اللہ نے اس کو اجر سواب بھی دینا ہے کہ شوہر کے ساتھ جو اپنی اچھی طرح جو زندگی بسر کی اس تحمل کیا اللہ اس کو اجر سواب بھی دے گا یعنی یہاں پہ مراد کیا ہے کہ طلاق نہ رہے شوہر کی غربت پر سبر کرے تحمل کرے یہ میں نے کہا نا کہ ہو سکتا کہ آپ کے مولانا پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا اس سے آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے پیکٹیکلی لائف میں شوہر بولے پیسے نہیں ہیں کہ بہت مشکل ہے گوزارہ خرصی اخراجات کمانا کیسے اس کو زندگی وہی زندگی پھر انسان کامیاب بنائے گا اسی کال کے ذریعے سے امیر المومنین کے اس کال کے ذریعے سے کہ جو امیر مومن فرمایا رسول خدا نے پوچھا تو نے فاطمہ کو کیسا پایا کہ اطاعت خدا میں بہت تین مطلب یہاں سے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا اب آئیے اس روایت کو پورا کریں اس میں پہلی چیز کیا ہے دوسرا کیا ہے اس کی بد اخلاقی پہ تحمل تحمل کریں بد اخلاقی یعنی بد اخلاقی پہ کیا مراد ہے یعنی زمان کا اچھا لوگ اور اخلاق پہ اچھتا ہو تو سبتہ میری سے بات کریں وہی ساری چیزیں اس کا مطلب کیا کہ یہ بھی تحمل کرے اس پہ ساری دن دن دیں تکیزبکہ یہ بھی کام آسان نہیں خودانہ خاصہ ایسا ہوتا کیا ہے کہ ادھر اگر ادھر اگر دبان چور کے بد اخلاقی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے خودانہ خاصہ وہ شرط ہے کہ پھر ادھر سے بھی دبان بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے تو آخر میں مسئلہ کام پر آ جاتا ہے تو وہی پیغمبر فرما رہا ہے تحمل کرے بد اخلاقی کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے معاشرے میں بولتے اچھا ہیں باہر خوش بہر بہت اچھا موٹ خوش خوش گوار موٹ ہساتے ہیں باہر گھر میں آنے کے بعد فورا بعد اخلاق فوراں بعد اخلاق ہو گئے ہر وقت گرم نزاج میں رہنا ہر وقت ڈاڈا پٹ کرنا ہر وقت جو ہے وہ پریشان کرنا مثال کے جو بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں آپ چامل کر سکتی ہیں یعنی بعد اخلاقی اب یہ بھی مشکل کام ہے یہ بھی مشکل کام ہے یعنی بعد اخلاق شور کے ساتھ زندگی بسر کرنا لوگ کہتے ہیں ایک دن نہیں رہ سکتے ایک مہینہ نہیں رہ سکتے مولانا ساری زندگی کیسے تحمل کریں لیکن وہی بات ہے کہ اگر پیغمت فرماتے ہیں اگر یہ کام کیا تو نتیہ کیا ہے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں شور ہوں یعنی وہی تحمل کرے اور تیسری چیز ہے ہجاب کہ بالک جب سے وہ بالک ہوئی ہو نو سال سے یہ ہماری جملے ہیں یعنی جو شریع لیا سے جب ہجاب واجب ہو جاتا ہے نو سال سے جب تک بالک ہوئی اور کب تک جب تک زندہ رہے واجب ہجاب رکھیں ہجاب میں رہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں انشاءاللہ ہجاب پہ گفت گوا گی تو پھر بیان کریں گے یہ یہاں تک اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت علیدہ صاحب کے سامنے بیان کی جو یہاں سے ایک اور ٹکڑا نکل کے آتا ہے کہ اگر ہم اس روایت کو بیان کریں تو ساتھ ساتھ یہ والی روایت بھی بیان کی جا سکتی ہے لیکن اس کا عجور سواب بہت ہے لیکن مشکلات زندگی بھی بہت ہے ناممکن نہیں ہے سخت ہے اور اگر کوئی مجلس تیار کرنا چاہے دست تیار کرنا چاہے تو اس کے لئے میں اور بیان کر دیتا ہوں کہ اگر جب یہ روایت پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور موضوع کو بھی عجز کر سکتے ہیں جن لوگوں کو مجلس تیار کرنی ہے ان کے لئے اور موضوع کو آگے یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں مزید درست بھی یہاں سے بڑھا جا سکتا ہے کہ آپ جب یہ روایت پڑھیں اور اس میں واقعات بھی لے کر آئیں معصومین غیر معصومین کے واقعات لے کر آئیں کہ جن بیویوں نے تحمل کیا اللہ نے کیا عجور سواب دیا جنہوں نے بد اخلاقی پر تحمل کیا اللہ نے انہیں کیا عجور سواب دیا بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے سر جیسے اب یہ شہر کی اگر بھر بھی نہیں ہے اور بد اخلاقی بھی نہیں ہے شہر میں اجاب بھی ہے پھر مطلب ایسی کوئی روایت پیان کریں کہ جسے فاطمہ بیوی فاطمہ کے ساتھ آپ برسے اٹھائیں دیں یہ بہت یہ لوگ ہمارے اوپر ہے مطلب نہیں ہے نہیں نہیں یہ مسئلہ آپ سمجھیں نہیں بات کو یہ بہت آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ سمجھ رہی ہیں اب میں امیشان نہیں معلوم میں فردن کسی سے سوال نہیں کر سکتے مثال میں معاشرے کی بات کرتا ہوں کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو بالغ ہونے سے لے کے مرتظم سے واجب اجاب رکھا ہوگا بس کہنا پہلی شرط ختم ہو گئی ایک شرط ختم ہو گئی یہاں پر ایک مثال میں دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ شرط ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی ایسی اب یہ گروبت والی بات جو ہے وہ سب کے ساتھ نہیں ہے بد اخلاقی والی بات سب کے ساتھ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے شور بد اخلاق ہیں اگر تو وہ تحمل کریں گے تو یہ عجر و ثواب بیان کے جا رہا ہے یعنی عجر و ثواب بیان کے جا رہا ہے کہ اگر کسی کا شور بد اخلاق ہے اگر وہ اس پر تحمل کر کے ساری زندگی تحمل کرے طلاق نہ لے مطلب ان کا رائٹ ہے طلاق لینے کا مطلب ایسی حالات ہو گئی ہے مثال کے طور پر کہ وہ طلاق لے سکتی فرض کرے وہ کہنی مجھے طلاق نہیں جائی میں ایک کے ساتھ رہوں گی مطلب ہوگی ٹھیک ہے جتنا بھی بات اخلاق ہے مجھے رہنا ہے تو عجر و ثواب ملے گا ہو سکتا ہے دنیا بھی زندگی تھوڑی سخت تھوڑی کیا بہت زیادہ سخت ہو جائے لیکن وہ رہے تو اس کو عجر و ثواب ملے گا اور اس کا یہ صفت اس کے اندر اگر ہے اور دوسری صفت وہ بھی ہو شعور کی غربت بھی ہو شعور کی غربت تو اگر کوئی صبر کرتی ہے اور زندگی تحمل کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے مختلف حالات کے اندر تو وہ بھی ایک عجر و ثواب اس کو ملے گا اور تیسری صفت یہ گئے تین صفت ہے پیغممن نے بایان کے اب ممکن ہے کہ اس میں شاید البتہ تین صفت آئی ہیں شاید یہ بھی ہو کہ کوئی ایک حلق حلق ایک ایک صفت ہو تین ایک صفت نہ ہو لیکن روایت دو تینوں آئی ہیں کہ تین صفت ہے جیسے خاتون کے اندر ہوگی میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے جب اٹھائی گی تو میرے بیٹی فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی یہ تین صفت ہے اس صفتیں ہو اب ممکن ہے کسی میں ایک ہو ممکن ہے کسی میں دو ہو ممکن ہے کسی میں تینوں ہو تو تین خصوصتیں بیان کی گئی ہے یہ ہے حجور صفت ٹھیک ہے واضح ہوگی جواب آجائیں ہم اپنی پہلی روایت کے پر یہ روایت تو میں نے درمیان میں آپ کو سامنے ایک درمیان درمیان میں بہن کی آئیے ہم پہنچے تھے کتنی خصوصت بہن کی جانا میں صحیح ادا کی نہیں یہ والی ہٹا دیں آپ ہاں پانچ بیان کی پانچ نہیں چھ بیان کی اطاعت خدا آگئے نا اطاعت خدا میں بہتنی مددگار کتنی ہو گئی چھے ہو گئی پھر اس کے بعد سب سے زیادہ نیک ایک پریدگار دو سب خوف خدا رکھنے والی تین معرفت چار نا فرمانی پانچ اطاعت خدا میں بہتنی مددگار چھے ہو گئی ساتھویں کیا ہے پھاتھویں ایک ہے روایت میں بھی ہے کہ امیر مومین کے ایک روایت ہے جس میں امیر مومین فرمائے گئے یہ بھی امیر مومین فرمائے گئے کہ فرودگار عالم نے فاطمہ زہرہ کے نور سے زمین کو روشن کیا یہ سات نمبر ہے اب وہ تین والی روایت جو میں نے درمیان میں بیان کی تھی اس کو اٹھا دیں دو روایتیں دیکھیں میں نے ایک روایت درمیان میں بیان کی تھی جس میں تین چیزیں تھی اس کو اٹھا دیں وہ ایک الگ موضوع تھا یہ ایک الگ موضوع ہے اب ہم اپنے موضوع پر آگئے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے جانبی سیدہ کی خصوصیات اب اس پر آ جائیں جانبی فاطمہ کے نور سے زمین روشن ہوئی یہ ہے مکہ جب روایت ہے بیانون انوار کی روایت ہے جب جانبی زہرہ دنیا میں تشریف لائیں تھی تو مکہ روشن ہو کیا تھا یہ روایت امین ممن کے ایک الگ روایت ہے اس پر بھی یہی ہے بیانون انوار جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹو 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 ٹپل ٹو اس کے بالکل آخر میں آخری صفحہ پہ ایک روایت ہے آخری صفحہ نہیں آخری سطر پر آخری لائن میں نیچے بالکل لائن میں ایک روایت ہے اس میں امین ممن نے یہ اشارت فرمایا اور بیانون انوار کے پہلے صفحہ پہ جائیں گے جانبی زہرہ کی ولادت کا ذکر ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی یہ روایت ملے گی کہ فاطمہ زہرہ جب دنیا میں آئی تو مکہ روشن ہوا ہے مختلف روایتیں ٹھیک ہے کتنے ہو گئیں جانبی زہرہ کی حصوصیت سات آٹھویں اب یہ آٹھویں کیا ہے یہ روایتوں سے اخص کی گئی ہے کہ کبھی فرمائش نہیں کی اور کبھی اور نوی کیا ہے کبھی شکاید اور شکوا یہ روایتوں سے اخص کیا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب کبھی بھی جانبی زہرہ نے کسی چیز کی فرمائش نہیں کیا حتیہ کبھی آپ کوئی کبھی آپ کوئی فرمائش کریں اس کا خود یہ بات خود سوال دلیل بنتا ہے کہ کبھی فرمائش نہیں کی یعنی یہاں سے بھی ایک جملہ اور آپ نکالیں کی بیوی ہو تو ایسی کبھی سامام کچھ صفتیں عام زندگی میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ دو ایک ساتھ ہو گئی کبھی کبھی فرمائش نہیں کی اور کبھی شکایت اور شکوا بھی نہیں کیا یہ دو صفتیں ایک ساتھ ہو کتنے ہو گئی نو نمبر آت اور نمبر نو آپ نے اسی نمبر کرتی چاہے تو مرضی علیہ علیہ نمبر رہ دیں نو دس دس یہ کہ ایک جگہ پہ ایک روایت ہے اس کتاب کے اندر جو میں کتاب لکھ رہا ہوں رہی بنانے معصوم کے نام سے کتاب ہے اس میں انہوں نے جانب زیرہ کی ایک صفات کو جو بیان کی اس میں زہد یعنی بہت زیادہ متقی پریزگار تھی زہد وہی ہے شاید جو اپر بھی آ گیا پریزگار یہاں بھی انہوں نے لکھا کی جانب زیادہ یعنی ان سے زیادہ کوئی زہد رکھنے والا نہیں تھا متقی پریزگار زہد رکھنے والا اچھا پھر ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے سیرت معصومین اس کا صفحہ نمبر نائنٹی سیون دو جلد کتاب ہے چاردہ معصومین پر پہلی جلد میں جانب زہرہ کا ذکر ہے اس پہلی جلد میں اگر آپ صفحہ نمبر نائنٹی سیون پر جائیں گی تو آپ کو وہاں پر جانب سیدہ کی گفتگو جانب سیدہ پیغمبر اسلام سے گفتگو ملے گی اور مختلف چیزیں آپ کو صفحے پر نظر آئیں گی اور آخر میں انہوں نے روایت کوٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ جانب سیدہ کی تو بہت چی خصوصیات ہیں لیکن ہم یہاں کچھ خصوصیات کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر تین خصوصیات جانب سیدہ کی بیان کی تین خصوصیات وہاں پر بیان کی بیان کیا کہ جانب سیدہ کی خصوصیات مصیبت پر صبر کرتی تھی نعمت پر شکر کرتی تھی اور اللہ کے رضا پر راضی رہتی تھی قضاء علاہ پر راضی رہتی تھی یہ انہوں نے ایک تین صفتوں کا ذکر کیا تو کتنی ہوگی صفت ہے تیرہ اور چودہ اور آخری صفت کیا ہے کہ شفاعت کریں گے اور آخری چودہ چودہیں صفت یہ ہے پورٹین نمبر کہ اپنے چاہنے والوں کی اور شفاعت کرائیں گی پروزِ محشر میں اور اپنے چاہنے والوں کو اس طرح جہنم کی آتش سے بچائیں گی کہ جو روایتوں میں تشبیہ آئی ہے کہ وہ اس طرح یعنی دشمنوں سے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح نکالیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چنتا ہے کہ اسی طرح جنب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی اور بعض روایتوں کو اگر ہم ضمیمہ کریں انہی روایت میں کہ شفاعت کریں گی روزِ محشر میں اور شفاعت کے لیے اس روایت کو بھی اگر آپ اس میں ضمیمہ کر دیں کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کہ شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو تو کیا کہتا جنب سیدہ نے کیا کہتا کیا لے کر آئی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی جنب سیدہ اپنی امت کے شفاعت کریں گی کس چیز سے بہت مشہور روایتیں ساری جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی نئی روایت مجھے سنجھتا ہے جنب عباس کے بازو لے کر آئیں گی جنب عباس کے بازو لے کر آئیں بازو کا ہے جب عمیر پیغمبر نے پوچھا تھا بیٹی تم اپنی امت کے شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو تو کہا میں عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں یہ روایت میں موجود ہے تو یہ چودہ صفتیں ہم نے بیان کر دی جنب زہرہ سلام علیہ علیہ کی ویسے بہت ساری صفتیں ہیں کوئی یہ نہ کہ مولانا یہ چودہ جنب زہرہ کے لیکن ایک مختصر درس کے لیے ایک مختصر چودہ صفت نے آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس سے ایک مجلد بنا سکتی ہیں درس بنا سکتی ہیں مزید اس کو مزید پھیلا سکتی ہیں اس طرح آپ اس چودہ کے اندر اور چودہ صفتوں کے جو مزدہ کے بھی ہم نے مزدہ بیان نہیں کیے مزدہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اس کی تشریح کہہ لیا یعنی اب مثال دوں میں آپ کو سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی معرفت رکھنے والی جنب سیدہ کا کوئی معرفت خدا کا واقعہ وہ وہ یہاں لائکے فٹ کریں تو دونوں چیزیں مطابقت رکھیں گے مزدہ کو کہتا ہے مطابقت اردو میں اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے سیدہ خوف خدا رکھنے والی گریہ کرنے والی اب آپ جنب سیدہ کی دندگی میں دیکھیں واقعات ملیں گے جہاں پہ جنب زہرہ نے گریہ کیا نہیں تو آپ نے یہ جو سیرتِ معصومین بتائیے میں نے پڑھی ہے اس میں تو سارا ہزاروں کتاب دونے والی میں سمجھا نہیں سیکھ زیادہ تر جو وہ ہے روایتیں وہ اس میں بیان اس طرح کی گریہ کیا کیا کس نے ابھی تک میں آپ کی بات سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جناب سیدہ کہ آپ کے بارے وہ بول ہے زیادہ تر جو ہے اس کتاب میں میں نے پڑھا کونس یہ والی کتاب جو میں بتا رہا ہوں سیرتِ معصومین سیرتِ معصومین تو بہت ساری ہیں جو آپ نے چپڑی حاشم نہیں والا ان کا نام زیند میں نہیں ہے لبنان کے ہیں لبنان کے ہیں البتہ لبنان کے ہیں اب حاشم حسینی شہدنام اب یاد نہیں کیا نام ہے بارال حاشم کر کے شہدنام دو جلدی کتاب اس میں بہت اچھی معواد آپ کو ملے گا البتہ اس میں ہیڈنگز نہیں ہے کئی کم ہے ہیڈنگز جیسے ہوتی نا آج کل کتابوں میں ہیڈنگز آتی ہے مطالعہ کرنے بہت آسان جیسے اس کتاب میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ کتاب ہی یا ملیا تو اچھا ہے رہ بنانے معصوم کے رام سے اب اس کتاب کے اندر بہت آسان کام کر دیا انہوں نے ہیڈنگز ڈال دیئے بہت اچھا کام کر دیا کہ آپ کو کم بھینت کرنی پڑتی ہے وہی ہیڈنگز آپ یاد کر لیں وہی ہیڈنگز آپ ہیڈنگز دیں اور یہاں کے اس میں جو میٹر لے گا وہ میٹر آپ یا کے آرام سے بیان کر سکتے ہیں تو یہ یہ جو میرے آپ کے سامنے جنب سیدہ کی اب یہاں پر ایک موضوع کو اختدام پہنچاتے ہیں یعنی آج کا جو پہلا جو جلسہ تھا اس کا موضوع تھا جنب سیدہ کی خصوصیات چودہ خصوصیات ہم نے بیان کی درود پڑھیں محمد و عالی محمد